پودار ہاؤس میں چھایا ماتم سفید کپڑوں میں انتیم سنسکار کرتے نظر آیا ارمان آخر کار گھر سے کس کی اٹھی ہے ارثی جیہاں دراصل ہم بات کر رہے ہیں سٹرپلر شو یہ رشتہ کیا کیا ہلاتا ہے کہ جس کا آنے والا اپیسوٹ کافی زیادہ انٹینس ہونے والا ہے جہاں کہانی ایک نیا رکھ بدلے کے اور شو میں کئی ساری پیسٹن ٹونس آئیں گے جہاں حال میں ہی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مادھف ایک بار پھر سے پودار ہاؤس لوٹ چکا ہے اور ابھیرہ کو بھی اپنے پاس بلا رہا ہے لیکن ابھیرہ آنے سے انکار کر دیتی ہے جسے جاننے کے بعد ویدیا کا دل ٹوٹ پڑتا ہے اور ویدیا مادھف اور ابھیرہ دونوں کو ہی گھر میں رہنے کی اجازت مانگتی ہے حالانکہ دادی سا یہاں صاف انکار کر دیتی ہے کہ تب ہی تھوڑی ہی دیر بعد ویدیا کو فون پر ایک کال آتا ہے جس سے ویدیا بہت ہی بری طریقے سے شاکت رہ جاتی ہے اور انہی سب کے بیچ میں ایک تظویر وائرل ہو رہی ہے جہاں پر ارمان اور ویدیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں کسی شخص کا انتن سنسکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں ہی سفید کپڑے میں ہیں اور دونوں کی ہی چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے مانو ان کا کوئی قریبی اس دنیا کو چھوڑ گیا ہو اور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد فینس اندازہ لگا رہے ہیں کہ زلد ہی شو میں مادھف کے موت کر ٹریک شروع ہوگا وہیں کچھ فینس کا کہنا ہے کہ دادی سا کی موت ہوگی حالانکہ اس پر کوئی اوفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے اور یہ تصویریں بھی کہیں نہ کہیں دیکھنے میں ایڈیٹیڈ اور فیک لگ رہی ہے لیکن فینس کے بیچ میں یہ تصویریں پوری طریقے سے سرکھیوں کا وشے بنا رہی ہے بل تو اس پہ کیا ہے آپ کی رائے آخر کار ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا ہے لگتا کیسا ہوگا شروع کا اپکمنگ ٹریک ہمیں کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹیلی ویزن سے جڑے ایسے اور لیٹیسٹ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں